اسلام علیکم اس کے بعد میں جو ہمارے تمام ڈونرز ہیں خاص طور پر جو گلف میں ہیں اور یو ایس میں ہیں اور آپ کے آسٹریلیا میں جاں مختلف مقامات میں ہنارائی ڈونرز ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ بڑے بڑے مسائل کو حل کیا گیا ہے آپ لوگ جیسا جانتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے محمد آمیر احمد ہے یہ لڑکا جو ہے یتیم ہے ان کے والد کا انتخال ہو کر پچھلے تین سال ہوا تو یہ لڑکے کو لیور پرابلم تھا لیور کی خرابی کی وجہ سے یہ لڑکے کو بلڈ آ رہا تھا وامیٹنگ ہو رہا تھا بلڈ تو یہ لڑکے کا جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ سرجری ہوئی تھی چودہ مارچ دو ہزار باویس کو کیر ہسپٹل میں کیا گیا تھا تو تقریباً اٹھارہ سے ونیس لاکھ روپے اس وقت پہ خرچہ ہوا اور صاحبِ خیر ان کی مدد کیے خرچہ ہونے کے بعد میں کچھ ایک ڈسپیوٹ ہوا تھا کچھ آٹھ لاکھ روپے کا پھر ہم جا کے وہ مسئلے کو بھی حل کیے آٹھ لاکھ روپے دواخنے کی طرف سے ماف کیے گئے تو اب اس کے بعد میں چھ مہینے تک اس لڑکے کو مستسل علاج کے لیے ہر مہینہ تیس سے پہنتیس ہزار روپے دینے کا تھا یعنی ہر مہینہ تیس سے پہنتیس ہزار روپے کی دواء لگ رہی تھی کیونکہ وہ لیور اس میں فٹ ہوا نہیں ہوا اور فردر میڈیکیشن کے لیے ایسا تو لائف ٹائم یہ لڑکے کو دوائیں کھانا ہے لیکن چھ مہینے تک مستسل ٹیسٹ ہو رہا تھا جس کا تیس سے پہنتیس ہزار روپے ہر مہینے کو تیس ہزار سے پہنتیس ہزار روپے ٹیسٹ کے لیے پیسے یعنی جو دوائوں کے لیے پیسے لگ رہے تھے تو میرے پاس جب انہوں پہلی مرتبہ آئے تھے پھر اس کے بعد میں رمضان میں پھر ایک صاحب خیر ان کو مدد کیے اللہ کے بندے تو جملہ تمام ان کو جو ہے تقریباً دو لاکھ روپے کی مدد پہنچ چکی ہے اور جس کی وجہ سے مارچ میں جو سرجری ہوئی تھی اپریل میں جون جولائی چار مہینے تک یہ بچے کی ہم جو ہے دوائوں کا خرچہ اٹھا سکے اور علاج کا ہم خرچہ اٹھا سکے نہ صرف دوائوں کا خرچہ ہے بلکہ پورا ڈائٹ جو ہے یعنی پانی سے لے کر جو بھی بچے کو کھانا کھلانا ہے بہت اس سے کرنا پڑا ہے یہ بچے کی بہن ہے بڑی بہن ہے تو یہ بہن بیچاری جو ہے کیونکہ والد نہیں ہے اور افراد خاندان کوئی ان کو نہیں دیکھتے ہیں حالانکہ بہت رشتے دار ہیں ان کے لیکن ان کی بہن جو ہے اس بچے کو لے کر گلی گلی پھر کے اس کا علاج کر آ رہی ہے تو اب یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے بلکل ختم ہو گئے تین دن سے لڑکے کو دوائی نہیں ہیں پرسم جو ڈاکٹرز کا نے گئے تو ڈاکٹرز بہت ناراض ہوئے اس سے میں آئے آ کر یہ بول دیئے کہ اگر یہ بچے کو کچھ ہو جائیں گا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں بول کر لکھ کر بھی دے دیئے کیونکہ دوائے کے لئے پیسے نہیں رہنے کی وجہ سے بچے کا علاج جاری نہیں ہے تو ڈاکٹرز لکھ کے دے دیئے ڈاکٹرز لیور کا پرابلم نہیں ہے بلکہ پیچھے سپائنل کارڈ کا بھی پرابلم ہے بچے کو سپائنل کارڈ میں بھی جو ہے گیپ آنے کی طرف سے بچے کو بہت پریشانی ہو رہی تھی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امیڈیٹ ان کو جو ہے ایک مہینے کے تیس سے پہنیس ہزار روپے اب ان کے ہاتھ میں رہے تو انہوں کل ہاسپٹل جا سکتے دوائیں لے سکتے ٹیسٹ کروا سکتے اگر چوبیس گھنٹے بھی اگر دیری ہوئی ان کو پیسے آنے میں تو وہ جو لیور ان کے جسم میں دالے جو اٹھارہ لاکھ سے بیس لاکھ خرچہ کر کے وہ لیور جو ہے فٹ نہیں ہوتا اور پیٹ میں جو ہے پس آنے لگیا ہے ابھی سے بچے کا میں عدباً گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت دے اور ان کی بہن کو ہمت دے دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی صاحب خیر یہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جلد سے جلد پیسوں کا انتظام کریے تاکہ کل یہ بچے کو ہسپیٹل لے جا کر بتا سکے میں ان کی بہن سمیرہ فاطمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آپ سے اپیل کرے السلام علیکم میرا نام سمیرہ ہے یہ محمد عامر حمد میرے چھوٹے بھائی ہے ان کا ٹریکمنٹ تین مہنے کمپلیٹ ہوا ابھی تین مہنے ہونے کا ہے پیسے نے رہنے کی وجہ سے ہم لوگ نے گئے ہسپیٹل کو تو پڑ سن کو تبیت خراب ہو رہی تو ہسپیٹل لے کے گئے تو بولے ڈاکٹر صاحب کے اب ہم ہاتھ نئے پگڑتے اگر کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار ہم خود رہیں گے بول کے لکے بھی دے دیے ہم لوگ کو تو ٹائبلٹس کے اس کے ٹیسٹوں کے ملا کے تیس سے پینتیس ہزار خرچہ آرہا ہم لوگ کو اب جانے کے لیے بھی ہم لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے میں بہت ریکویسٹ کر رہی ہوں تھی خان صاحب سے اور میری بہت ہیلپ کر رہے ہوں اب سے نہیں جب سے میں پریشان ہوں جب سے ہیلپ کر رہے میری میں اللہ اللہ کے رسول کے بعد میں میں خان صاحب سے امید رکھی تو الحمدللہ وہ سو پوری ہو رہی میری بس میرے بھائی کا اور تین مہنے کا ٹرکمنٹ ہو گیا تو میں بس اللہ کا شکر ادا کروں گی اور آپ لوگ کا سب کا بھی اور آپ لوگ ہیلپ کریے اب آج کو چھ سات دن ہو گیا دوایاں نے دیکھے ان کو تو ڈاکٹرز باتاں کرے بہت جی ہوں ابیت بہت خراب ہو رہی ان کی تو اس کے لیے جو بھی صاحب خیر ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ ان کا گوگل پر نمبر ہے 9121090526 ان کا نمبر ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پیسوں کا انتظام کیا جائیں گا اور لڑکے کو صحیح دیں گی اور ان کی بہین کو حمد دیں گے یار زندہ ثبت واقعی